اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب کچھ ڈیز پہلے میں نے جب اپنی کلٹس کا ریویو کیا تھا اور اس میں میں نے ایک بات بتائی تھی کہ دوزار ساتھ تک سمپل گاڑیاں تھی سادہ تھی اور اس کے بعد ای 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 فائی ٹکنالوجی لانچ کر دی تھی سزوکی نے تو کافی دوستوں نے اس میں مجھ سے پوچھا کہ یہ ای 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 میں کیا فرق ہے جو نیو بندہ ہے اسے واقعی ہی اس چیز نہیں سمجھ آتی چلیں کہ اس نے ایک دو گاڑیاں لے لی ہیں یا جو ان کارز میں ریلیٹڈ رہتا ہے اسے پتا ہوتا ہے بھر نیو بندے کو نہیں پتا ہوتا تو میں نے سوچا کہ آج میں اس بارے میں آپ دوستوں کو کچھ بتا دوں کہ ای 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 کیا چیز ہے اور نون ای 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 کیا چیز ہے دیکھیں نون ای 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 یا جسے ہم اے کہہ سکتے ہیں کاربوریٹر انجن والی گاڑی ہیں جن کے اندر کاربوریٹر لگا ہوتا ہے ان کا ٹوٹلی فنکشن گاڑی کا میکینیکل کے لحاظ سے چلیں میں آپ کو ساتھ الفاظ میں بتاتا ہوں میں کسی طرح کے مشکل الفاظ نہیں یوز کرتا میکینیکل لحاظ سے انجن وائز گاڑی کو چلانے کے حوالے سے جو بھی کام ہے وہ سارا کاربوریٹر پل ڈی پینڈ کرتا ہے کاربوریٹر نے ہی پیٹرول کنزمپشن کرنی ہے کاربوریٹر نے ہی ائر مکسنگ کرنی ہے ویکیوم کا کام بھی کاربوریٹر نے ہی کرنا ہے جو مختلف اس کی ٹیکنیلٹیز ہیں وہ ساری کاربوریٹر نے کرنی ہے انجن کو پیٹرول بھی اس نے مہیا کرنا ہے تو کاربوریٹر واری گاڑیاں یعنی ایک ہم اور سادہ الفاظ میں کہتے تھے سادہ گاڑیاں کاربوریٹر واری گاڑیاں بلکل سادہ ہوتی ہیں پرانی ٹیکنالوجی ہے چلیں آپ یہ کہلیں کہ پرانی ٹیکنالوجی ہے سادہ ٹیکنالوجی ہے جس کے اندر کاربوریٹر لگا ہوتا ہے وہ نون ای 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 ہو گئی سادہ گاڑی ہو گئی آپ اپنے مطابق اسے جو بھی نام دے سکتے ہیں دے لیں اس کے بعد سیکنڈ آ جاتا ہے ای 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 ف آئی گاڑی جس کے لئے ٹرم یوز ہوتی ہے الیکٹرول فیول انجنکشن تو ای 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 ف آئی گاڑی کے اندر آپ کو تھروٹر باڑی مل جائے گی اس میں بے شمار سینسرز لگے ہوتے ہیں کیمپیوٹر آئیزڈ ہوتے ہیں کیمپیوٹر کے ذریعے ان کی سیٹنگ ہوتی ہے ساری ویکیوم بوسٹر ہوگا اس کے اندر اور اس کے علاوہ انجیکٹرز ہوں گے اور مختلف سینسرز ہوں گے تو یہ سب چیزیں جس گاڑی میں ہوں گی وہ ہو جائے گی ای 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 ف آئی وہ ای 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 گاڑی ہوگی جس کے اندر یہ سب چیزیں ہوں گی یہ ایک مین میں میں نے آپ کو موٹی مثال دے دیا کہ سادہ گاڑی کونسی ہے اور ای 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 کو ہم مزید سادہ کر لیتے ہیں کہ کمپیوٹر گاڑی کونسی ہے یہ آپ کو میں نے بتا دیا اب ان میں مین فرق کیا ہے ان دونوں کے اندر ان دونوں کے اندر مین فرق کاربوریٹر واری گاڑی میں کیا ہوتا تھا کہ انجن کو پیٹرول چاہیے کاربوریٹر اسے دے گا مکسچر کی سیٹنگ کرنی ہے کاربوریٹر میں ہوگی رپی ایم کی سیٹنگ کرنی ہے کاربوریٹر میں ہوگی ویکیوم کی کوئی مسئلہ ہے کاربوریٹر میں ہوگا نیڈل اے سی ویکیوم یہ سب کاربوریٹر میں تھے ان کی سیٹنگ میکینک خود کیا کرتے تھے اپنی اکل کے مطابق اپنے تجربے کے مطابق جو ہم عموماً پرانی گاریاں ہم کہتے ہیں جی جی وہ میکینک بہت اچھی سیٹنگ کرتا ہے کاربوریٹر کی کاربوریٹر بہت اچھا سیٹ کرتا ہے وہ تو اس میں یہ جتنے بھی آپشنز تھے یہ سارے کاربوریٹر کے اندر ہے اور میکینک نے اسے اپنے تجربے کے مطابق اپنے سوچ کے مطابق اس نے اسے سیٹ کرنا تھا اس میں پیٹرول کی ایوریج بھی وہ اسی طرح سیٹ کرتے تھے اور مکسچر کی کیا سیٹنگ ہو وہ بھی اسی طرح اسے سیٹ کرتے تھے ائر کتنی دینی ہے وہ بھی اسے اسی طرح سیٹ کرتے تھے تو یعنی یہ سمجھ لیں کہ کاربوریٹر میں یہ سب مینولی تلیقے سے ہوتا تھا میکینک خود کیا کرتا تھا اب ای 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 ف آئی میں کیا ہوا ای 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 ف آئی میں کمپری نے بہت زیادہ سینسرز دے دی ہے نئی ٹیکنالوجی دے دی اسے وہ جو بھی چیز محسوس کرتا ایک طرح سینسر جو بھی چیز محسوس کرتا وہ آگے اسے ایک ہم ترم یوز کرتے ہیں الیکٹرونک کنٹرول یونٹ ای سی یو وہ اسے دیتا ہے اسے بھی آپ چھوڑیں یہ ہم ذرا مشکل ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں جی وہ کمپیوٹر کو بتاتا کمپیوٹر اسے بتاتا کہ اس کی اتنی سیٹنگ ہے اس کی اتنی سیٹنگ ہے اس کی اتنی سیٹنگ ہے اس میں میکینک کا کوئی رول نہیں تھا اتنا زیادہ تو ای 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 ف آئی گاریوں میں کیا ہوتا فیول دینے کے لیے انچیکٹرز لگا دیئے جو کمپیوٹر کے ذریعے کنٹرول ہوتے تھے کہ انجر کو کتنا فیول دینا ہے انجیکٹرز کے ذریعے وہ سینسر اپنے کام کرتے ہیں وہ اسے فیول دیتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ آگے ہیں ہم اکسیجن سینسر اس میں لگا دیا کہ گاڑی کو کتنی ہوا کی ضرورت ہے اتنا ہی اس نے سک کرنا ہے اور اس نے آگے مکس کرنا ہے اور مکسچر بنانا ہے جتنا بھی کمپیوٹر میں اس کی ایک لیول سیٹ کیا گیا ہے جو ہم نے ترم یوز کی ہے ای سی یو یا کمپیوٹر اسے آر ایڈی پتا ہے اس نے اسی طرح سیٹ کر کے اس نے آگے دے دینا ہے اسی طرح آر پی ایم کے لیے تھروٹر باڈی لگا دی گئی اس میں نون ای ایف آئی میں آر پی ایم سارا مینولی سیٹ کرنا پڑتا تھا یہاں تھروٹر باڈی آگئی اس کے بھی سینسر آگئے ویکیوم بوسٹر لگا دیا انہوں نے اس کے بھی سینسر آگئے اس کے علاوہ اور بہت زیادہ سینسر آگئے ای تنک کوئی پچیس چھبیس سینسر یا شاید کچھ زیادہ ہی ہوں گے اتنے زیادہ اس میں سینسر آگئے یعنی وہ کمپیوٹرائزڈ ہو گئی ساری اور یہ نون ای ایف آئی سادہ گاڑی تھی یہ مینولی آگئی ان دونوں میں اچھا ہی ایک اور بات بھئی اسے کیوں ختم کیا گیا دیکھیں دس سال کے بعد ٹیکنالوجی چینج ہوتی ہے یہ جو سادہ گاڑیاں ہمارے پاس چل رہی تھی ہمارے پاس چل رہی تھی ہم جو عموماً ذرا غریب ملک ہیں پاکستان ہو گیا انڈیا ہو گیا بنگلہ دیش اور اس کے علاوہ دوسرے جو جتنے بھی کنٹریز ہیں وہاں یہ سادہ گاڑیاں آئی تھی باہر کے ملکوں میں یہ بہت پہلے ختم ہو گئی تھی وہاں ای 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 ٹیکنالوجی بہت پہلے آ چکی تھی تو ہمارے پاس یہ دوہزر ساتھ آٹھ میں دس میں اس ایرہ میں لانچ کی گئی تو اب کافی حد تک اب تو سادہ گاڑیاں میرا خیال آب ہی نہیں رہی بالکل بھی اب ساری ای 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 میں ہو گئی ہیں تو اس وجہ سے ہم نے بھی ایک سٹیپ آگے لیا کہ چلے جی ہم بھی ایک اچھی ٹیکنالوجی لے ہیں کمپنیوں نے اچھی وہ کر دی ان میں مین فارک جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے کاربوریٹر انجن اور ای 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 کو دیکھا جائے کاربوریٹر انجن ہیٹ بہت زیادہ کرتا ہے ای 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 میں ای سچ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا ای 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 زیادہ ہیٹ نہیں کرتا پیٹرول کمزمشن ای 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 کی اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس کی مکسچر سیٹنگ ساری کمپیوٹر کر رہا ہے اس کے سینسرز ہیں وہ اسے گائیڈ لائن دے رہے ہیں تو یہ سارا اس نظام کے تحت ہو رہا ہے تو اس لیے مائلیج کا فرق تو آئی جاتا ہے اچھا مائلیج کا فرق کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتا مائلیج کا فرق ان میں آتا دو سے تین کلومیٹر کا ہی ہے اور اس کے علاوہ ای سی کی پرفارمنس ای سی کی پرفارمنس بہت زیادہ فرق ڈال دیتی ہے ای 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 فائی انجن اگر ہو تو ای سی کی پرفارمنس بہت اچھی رہ جاتی ہے اس کمپیرل ٹو کاربوریٹر انجن کے وہ اس لیے بھی کہ زیادہ ہیٹ نہیں کرتا یہ کاربوریٹر انجن میں ہیٹ کا ایشو آ جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی ای سی کی پرفارمنس بہت اچھی رہ جاتی ہے تو اب کون سی لینی چاہیے میرے نظریہ کے مطابق سارے فوائد ای ای فائی کے ہی ہیں کاربوریٹر کہتے ہیں کہ تو کوئی فوائد بھی نہیں ہے کاربوریٹر کا بس یہ ہے کہ اس کی سیٹنگ ہو جاتی ہے کوئی بھی مستری آپ کو اچھا مل گیا تو سبحان اللہ گندہ مل گیا تو ماشاءاللہ تو میری نظر میں نون ای ای فائی کے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جب ایک اچھی ٹکنالوجی آ چکی ہے ہمارے پاس تو ای 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 فائی کا ہی بہت زیادہ فائدہ ہے چاہے وہ نیو بندہ ہو چاہے وہ بہت آر ایڈی تجربے کار بندہ ہے بیسٹ ٹکنالوجی ای 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 فائی ہے اقصل دوستوں نے مجھے کہا کہ ہم پرانے انجن کو ای 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 پر کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں میں دو تین اچھے مستریوں سے میں بات کر چکوں ہوں اس بارے میں میرے مجھ سے ٹائم نہیں مینج ہو رہا وہ بتانے کے لئے تیار ہیں میں کوشی کروں گا کہ میں جلد ہی وہ ویڈیو بناوں جس میں گاڑی یا انجن کو کاربوریٹر والے انجن کو سامنے رکھ کر میکنکس تسلی سے آپ کو بتائے کہ آپ اسے کس طرح ای 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 پر کنورٹ کر سکتے ہیں سیمپل جو یہ ہے انجن یہ بھی سادہ انجن والے کاربوریٹر والے گاڑیاں یہ بھی ای 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 پر کنورٹ ہو سکتی ہیں تو مجھ سے ٹائم مینج نہیں ہو رہا میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ میں جلد ہی اس پر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بناوں گا اور بلکل آسان لفظوں میں میں آپ کو اس میکنکس سے پوچھ کے سمجھاؤں گا کہ آپ کس طرح کنورٹ کر سکتے ہیں اور اس پر خرچہ کتنا آ جائے گا تو آج کی ویڈیو بس اتنی تھی ای ہوپ کے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ